اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیرے سے ہوں گے میری دعا ہے لپاک آپ کی آپ کے بچوں کے سہر دیزت ایمان میں اپنی خیر و برکت عطا فرمائے آمین اور آج ہمارے گر بنائے مزیدار سناشتہ یعنی عام رس اور پراتھے تو بس گرمیوں کے لیے بڑا مزیدار سناشتہ ہے تو اور یہ دیکھے آگئے ہمارے فریش سہی کرنے کے لیے زاہد بھائی جو ہوتے بلوک ٹو میں تو خیر بہت اچھے سے انہوں نے ہمارا فریش سہی کر دیا تو الحمدللہ پندہ دن بعد فریش سہی ہو گیا اور اب تو پتہ ہے آپ کو فریش کی کتنی ضرورتیں پکھائیں سامنے ہی ہیں تو اللہ کا شکر ہے اور یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے دیکھیں گھر میں کتنے سارے فروٹس آگئے تو بس اب فریش سہی ہے تو بچے رکھے ایک آرام سے کھائیں گے میں آج میں اپنی ننہ مطلب بیری ممہ کی ممہ کے لیے بنا رہی ہوں آپ لوگ ج capi کہتے ہوں کہ کوئی نانا کہتے ہیں تو کوئی نانا کہتے ہیں تو کوئی نانگی کہتے ہیں وہ بہت سارے بات ہیں میں تو نانا کہتے ہوں مجھے پسند ہے آپ نے اپنے الفاظ کو کچھ بھی کہا دی تیار سکھلک میں میں چلھ پھر ہمارے ہوں بس انہیں شوگر نا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے میں جب بھی انہیں کعapat کے انہوں سے وعدہ کرتوں کہ میں انہیں لگاؤں گی میں انہوں سے بہت اچھے کھانے کچھ بنائے کھلاؤں گی لیکن پتہ نہیں تو آج میں بناوں گی براؤنیز اپنی نانی کے لیے ننہ کے لیے ساری دیکھیں حفظہ بنانے جاری ہے براؤنیز اور دیکھیں گھر میں کتنی تیاریاں ہوئی ہیں ماشیلہ ٹیبل لگا ہے اور سب سامان اور رنگ لائٹ نکلا ہے اور دیکھیں میں نے جب بولا ہے کہ حفظہ دیکھو بہت قائم لگی گا محنت لگے گی تو انڈپ مشین میں پھیٹ لیتے تو کہتی نہیں نہیں اور اب دیکھیں چپکے سے جا کر کے بلینڈر میں چلا رہی میں نے وہ بھی ویڈیو بنا لی تو خیر اچھا بنایا تھا اس نے انشاءاللہ اس کی الگ سے ویڈیو شیئر کریں گے تو یہ براؤنیز تیار ہو گئے اور بنایا ہے امی کے لیے مگر اس سے پہلی اچھے خاصے کھا پی کر کے اور مختلف لوگ اپنی سیلیوں گھر کو دیکھیں اس نے آدھا تو ختم کرنی گیا تھا اپنی دونوں فرینڈ کو دیکھے آئی یہ ہے نا کیا بولی کہ ممہ لوگ نے بکھایا کیا بولی اچھا ہے لیکن ان دونوں گی کھا بس بھائی دونوں کھاتے when get新 as my بس وہی دونوں کھاتے زیادہ Qap layer اُوہر اس کے گھر میں سواری ودیرے کے گھر میں ا اُس کا شوٹا بھائی لے اللہ رہی ڈالے خوالے 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 اب کٹ کر کر کے کھاری شکر ہے کٹ کر کر کے کھاری ہو ہاں کھائیو جب آئے بھی دوکھیں ڈالنا ہے اب صرف آٹھ بچے نو بچے لیکن ایک ممہ کھائیں گی اچھا صحیح کھائیں نمتہ آنے دو پہلے ہی کھاگپی کے ختم کر دے رہی ہو سارا نہیں صرف آٹھ ابھی دو آٹھ ہوچھے آٹھ 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 پھر بیس سنے تو اب پھر بات کر لیتے ہیں کہ میں ویڈیو کیوں نہیں ڈال رہی تھی تو بس میرا موبائل ہو گیا بلکل خراب یعنی ڈیڈ ہو گئی اس کی سکرین پوری تو جو پرانے میرے ویڈیو دیکھنے والے ان کو پتہ ہے کہ یہ موبائل بچارہ بہت شدید بیمار رہتا ہی تھا ہمیشہ سے یعنی میں نے اس کو اتنا گرایا پڑایا اور سکرین پوری ٹوٹ گئی تھی اور یہ ہمیشہ ہی ہو جاتا تھا پھر بھی آئی سیو سے جاتا اس طرح سے چل رہا تھا مگر اس دفعہ یہ ہوا کہ گرمیاں بہت شدید تھی رات میں لائٹ نہیں تھی میں یوز کر رہی تھی تو اچانک سے یہ آیا بس میں نے موبائل آف کر دیا آف کرنے کا بس مس تھا اس کے بعد جب دوبارہ آن گیا تو سکرین آئی نہیں تو آخر میں میں نے ویڈیو لگا دیئے دیکھیں آپ موبائل کیسے سکرین چلی گئی ہے اب تھوڑا تھوڑا سا سکرین آ رہا ہے مگر ایک ہفتہ ہو گیا اور بہت جگہ یعنی صدر کے تقریبا ساری جگہ دکھا لیا کہ کہیں سے یہ بن جائے تو وہ نہیں اور اگر بیس پچیس ہزار لگا کے بنما لیں تو فائدہ کیا پھر ہم نئے موبائل نہیں لے لیں تو یہ بھی بات ایک بلکہ ہمارے فلور پہ ایک ہے ان کو دیا بھی دو تین دن انہوں نے رکھا پھر بھی بولا نہیں نہیں یہ بن سکتا نہیں تو بس یہ سارے مسئلے ہوئے تو پھر اور اور اتنے مہنگے موبائل ابھی مل رہے ہیں جیسے مجھے چاہیے اگر ہے نا کیمرہ اچھا ہو تو اتنے مہنگے کہ بس میرے پہنچ سے تھوڑے اوپر جا رہے تھے تو بس ادھر ادھر کرتے کراتے کرتے کراتے پھر یہی ہمارے نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلے آپ میرا موبائل رکھ لیں اور پلیز اب اس کو تھوڑا اعتیاس سے یوز کیجئے کہ یہ گرے پڑے نہیں تو بس اور اس نے پھر ایک نارمل سا موبائل اپنے لیے لے لیا کہ چلے میں اپنا ایسے کر لیتا ہوں آپ کے لیے اچھا کیمرہ چاہیے تو اپنا موبائل اس نے دے دیا تو بس اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوا تو نہ میں ویڈیو ڈال رہی تھی نہ ہی میں کوئی کمنٹس پڑھ سکری تھی نہ کسی کی ویڈیو دیکھ پا رہی تھی تو بس یہ سارے مسئلے مسائل ہو گئے تھے ایسے زبردست بنا کے بیجی ہے نا عریج کے کوئی حلق نہیں بہت زیادہ ہے آپ نے وہ زیادہ دیا چاہت مسالہ مریم چاہتے دیکھو امی تو دیوانی ہو گئی ہے نا امی کو بہت مزیدار لگا بہت مزیدار لگا اب بنوا دیں گے اس سے بھول کے بھولیں گے بنا دیں ٹھیک ہے نا اور بنوا دیں گے عریج آپی کو بہت مزیدار ہے مریم کو بھی مزیدار ہے مریم کو بھی مزیدار لگا ہے ہفظہ تم کو نہیں اچھا لگا مجھے رہج نے آپ نے مسالہ زیادہ دیا کیا آپ مسالہ ڈالتا ہے یہ مسالہ ڈالی کے کھائے جاتا ہے مسالہ ڈال دیا نا آپ مسالہ ڈال دیا نا آپ مسالہ ڈال دیا نا جاؤں ہفظہ بہت مزیدار ہے نا اب دیکھیں امی بھی آ گئی ہیں اور پھر عریج نے بنا کے بیجییں دہی بڑے تو اتنا مزیدار اتنا ہی ذائقے دار تھا نا یعنی جب میں نے اس کو ایک دن پہلے ہی بولا تھا کہ میرا دل کر رہا ہے نا تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں بنا کے بھیجوں گی مگر جب اس نے بولا نا بیسن کے بناوں گی تو میرا دل تھوڑا اداس ہو گیا تھا کیونکہ مجھے ڈال والے کھانے تھے مگر جب اس نے بھیجا اور وہ بیسن ہی کا بنا کے بھیجا مگر اتنا لذیذ اتنا مزیدار سب نے ہی کھایا اور امی تو بلکل ہی دیوانی ہو گئی مطلب امی کو اتنا پسند آیا تو پھر میں نے دوسرے دن دہی بھی زیادہ منگوا لی اور بیسن بھی منگوا لیے کہ چلو امی کے لیے اور اریج نے ہی بولا کوئی بات نہیں میں نانی کے لیے بنا کے بھیج دوں گی امی کو پسند آیا ہے چلو امی کو میری امی کو بہت کم چیزیں پسند آتی ہیں تو پسند آ گیا تو میں نے بولا چلو بنوا لیں گے اس سے تو بس اریج کا بہت بہت شکریہ بہت ذائکے دار تھا یہ اور یہ دیکھ لیں اب میرا موبائل تو بس یہ حالات ہیں اس کے اسی لئے مجھے موبائل اپنا چینج کرنا پڑا تو بس آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو فل واش کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ